بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیٹ اور بیوٹیفل وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں گاجر کا مربع یمی قسم کا تو جناب بڑے ہی آسان ٹرک سے بتاؤں گی آپ کو کیسے بناتے ہیں بہت ہی جلدی اور آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی تو رہیں میرے ساتھ اور پہلے میں نے پانچ کلو گاجرے لے لی اور اسے اچھے سے صاف کر کے واش کر لیا اور پھر اسے دمیان میں سے کٹ لگا لیا اور جو موٹی سائٹ تھی اسے بھی میں نے آدھا کٹ کر لیا تھا تو جناب یہ دیکھیں کہ کیسے میں نے کس طریقے سے کٹ کی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر اس کے بعد میں نے دو حصوں میں پانی رکھ دیا وائل ہونے کے لیے گرم ہونے کے لیے گرم جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوا میں نے اس میں گاجرے وائل کرنے کے لیے رکھ دی تو جناب یہ دیکھیں ہماری گاجرے وائل ہو رہی ہیں اور جیسے ہی یہ وائل ہو جائیں گی ہلکی سی نرم ہو جائیں گی ہم اسے چھان لیں گے اور یہ دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان میں ہی ہماری گاجرے اچھے سے وائل ہو چکی تھی نرم ہو چکی تھی اب میں نے گاجروں کا پانی جو بچا ہوا تھا اسی میں میں نے ایڈ کر دی دو کلو چینی چار گلاس پانی میں دو کلو چینی میں نے ایڈ کر دی تو ایڈ کر دوں گی اور پھر اس میں وائل جو ہم نے گاجرے رکھی ہوئی ہیں دوسری سائیڈ میں وہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جناب شیرے میں گاجرے ہم نے وائل گاجرے ایڈ کر دیں اور اب اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اسے پکنے دیں گے دھیمی آنچ جب یہ پکیں گے تو پھر اس میں پکتے پکتے اچھے سے شیرہ اس کے اندر تک جذب ہو جائے گا اس طریقے سے گاجرے اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گے بہت ہی آسان اور جلدی بننے والا مربع ہے اس طریقے سے بہت ہی جلدی اور اسی طریقے سے بن جاتا ہے مربع اب مربع بنانا بلکل آسان ہو گیا ہے پہلے وقتوں میں مربع جو بناتے تھے تو رات پھر چینی اور گاجروں کو مکس کر کے رکھ دیتے تھے چینی پانی چھوڑ دیتی تھی تو پھر اسی چینی کے پانی میں پھر مربع تیار کیا جاتا تھا لیکن اب بلکل ڈیفرنڈ اور آسان طریقے سے اور وقت کی بچت کے ساتھ مربع ویسے ہی ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح پکانے سے گاجریں نرم اور سوفٹ ہوں گی اور گاجریں شلنگ نہیں ہوں گی سخت نہیں ہوں گی شیرہ بناتے وقت میں نے اس میں دو عدد لیمن جوس بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو اور ون ٹی سپون نمک بھی ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں جناب ہمارا بہت ہی یمی قسم کا گاجر کا مربع تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکالوں گی سرونگ پلیٹ میں تو یہ دیکھیں کتنا ہے خوبصورت اور یمی قسم کا گاجر کا مربع ریڈی ہے گاجر کا مربع وٹیمن اے سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ دماغ کو کاکت دیتا ہے اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور نظر کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے تو آپ بتائیں آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اٹھ کومنٹ ضرور کریے گا ملیں گے نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ